کیڑے مار آدویات سے ایک طرف جہاں فصلے بہتر ہو رہی ہے دوسرے جانب وہیں ان آدویات کے محولیات پر تباکن اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت ڈیڈیٹی سمیت 29 کیڑے مار سپری پر پابندی تو آئی تھی گئی ہے لیکن ان کی خرید و فروف کلیام جاری ہے جس سے خواتین میں کینسل کی شاہ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور بچوں کی سکھنے کی صلاحیتی بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے بچوں کے اندر لرننگ کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑی سلو ہو جاتی ہے کینسر اور ڈیابٹیز یہ بیماریہ تو ہے ہی تو ہمارا جو بزارت مسمیاتی تبدیلی کا مقصد ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے بلکل محفوظ ہو جائیں یہ تین طرح سے جو ہے ہماری باڈی میں جاتا ہے ایک تو سکن کے ذریعے بکو سکن کے طرح یہ ہمارے ڈی این میں جاتا ہے پھر جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں سانس کے ذریعے جاتا ہے اور تیسرا جو ہے ہم کوئی بھی خوراک کھانے میں کوئی بھی چیز لے رہے ہیں اس کے ذریعے جاتا ہے افاقی قومت کے جانب سے اس حوال سے اگریکلچر ایکٹ بنایا گیا تھا جس پر عمل درامت نہیں ہو رہا خیفت افاق میں تو کیڑی مار آدویات کی حوال سے سیرے سے کوئی قانون موجود ہی نہیں جس کا جہاں جی چاہیے وہ یہ ممنوع آدویات فروغ کر رہا ہے ماہرین کے مطابق اس عمر کا ایک علمناک پہلو یہ بھی ہے کہ اکثر زمیداروں کو ان آدویات کی ہولناکی کا علم تک نہیں اپشن ہے یعنی کسی ماہر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اس کا استعمال کرنا یہ اس میں کمی محسوس کرتا ہوں ہمارا کسان پیسٹ سے اس کیڑے سے اتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ اسے اپنا وجود اپنے خاندان کے وجود اسے خطرے میں نظر آتا ہے جب بھی وہ پیسٹ دیکھتا ہے اپنے پودے کے اوپر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک خاص تعداد ہونے کے بعد اس نے پیسٹی سائیڈ استعمال کرنی ہے افاقی وزارتی محولیات کے مطابق پاکستان دنیا کی ان ممالک میں شامل ہے جہاں ان مزور صحت و دویاتر پابندی کے بوجود ان کی فروقت جاری ہے کمیرمین کامران پراچہ کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیویز پیشان